باپو نے اپنی زندگی میں مختلف مشاعریں سنے ہیں پر جو مشاعرہ دلک کتھا کے دوران ہوا وہ باپو کی زندگی کا یادکار مشاعرے میں سے ایک ہے پہلے سنتے ہیں باپو نے کیا ذکر کیا وہ مشاعرے کے بارے میں لازم نہیں کہ ہر کوئی ہو کامیاب ہی سب کو سفلتا ہی ملے یہ ضروری نہیں ہے لازم نہیں سب کامیاب ہی ہو جینا بھی سیکھ لیجئے ناکامیوں کے ساتھ کبھی ناسی پاس ہی ہے کبھی آرے تو اس سے بھی جندگی کو جینا سیکھ لو آپ کل تھے کے نہیں کل کا مشاعرہ رات کا جس نے سنا ہوگا اس سے چن چن کر کچھ نکالو تو آپ کو یوانی میں بہت بڑھ ملے گا کیا کل کا مشاعرہ تھا میرے یادگار مشاعروں میں سے ایک تھا کل کا مشاعرہ جو اتھت سے ایک ہی ٹک سفل رہا ہے ہے نا بہی آپ گوان ہو میں کتنی سانوں سے ان قویوں کو شاعروں کو ویچاروں کو سن رہاں میں وقتہ تو ہوں ہی لیکن اس سے بھی بڑا شروطہ ہوں میں سنتا بہت ہوں میں نے میرے کمرے میں جاتے جاتے بھی کل رات کو کہا گی بڑا اچھا مشاعرہ اتنا سندر مشاعرہ کیا کیا نئی چیز لاتے ہیں ہمارے آنندہ گیا ہے اب میں جن کو آمنترت کر رہا ہوں وہ پچھلے دس ورشوں سے ہندوستان سماچار پتر کے کارے کاری سمپادک کے روپ میں کارے رت ہیں بہت ہاشی ویانگ کتھاؤں کا آپ نے سمپادن کیا ہے پچھلے دس ورشوں سے پاٹھکم نردھارن سمیتی کے ایکٹیو میمبر ہیں سکری صدس یہ ہیں پچاس سے ادھک بچوں کی کتابوں کا پرارو آپ نے نردھارت کیا ہے آپ کے پترکارتہ کی جیون میں بندیل کھنڈ کے کسانوں کی آتم ہتیا کے سوال پر آپ نے جو ریپورٹ بنائی اس کو بھارت کے اچھتم نیایلے نے ساکش کے روپ میں سویکار کیا آپ کا گجل سنگھ رہے اتوار چھوٹا پڑ گیا اور بھی بہت سالی ان کی شخصیت میں خاصیت ہیں لیکن میں سیدھا انہیں آمنترت کروں جناب پرتاب سومبنشی صاحب کو اس شیر کے ساتھ کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل ہم وہ نہیں کہ جن کو جمانہ بنا گیا زگر مرادہ بلدی صاحب کا شیر ہے جناب پرتاب سومبنشی بابو کی اپستتی کو پرادام ایک چھوٹا سا سنسودھن کر دیتا ہوں کہ پاٹھک جی نے جو انبھو کے تیس سال تھے اس کو دس سال میں بتل دیا میں ایک شما چاہتا ہوں میں ان بیس برشوں کو اور رکھوگنائز کرتا ہوں تو ٹونٹی پلس ٹین مجھ سے ملتے ہی فیصلہ نہ کرو مجھ سے ملتے ہی فیصلہ نہ کرو آدمی ہوں پرت میں کھلتا ہوں کیا بہ کیا بہ مجھ سے ملتے ہی فیصلہ نہ کرو آدمی ہوں پرت میں کھلتا ہوں کچھ شیر یہ موبائل جو سب کے ہاتھ میں ہے سکھ دکھ کی چٹھی کو ایک پتا بھی نہیں سکھ دکھ کی چٹھی کو ایک پتا بھی نہیں فون کے اسٹیٹس پر لکھنا پڑتا ہے سکھ دکھ کی چٹھی کو ایک پتا بھی نہیں فون کے اسٹیٹس پر لکھنا پڑتا ہے سب دکھ کی چکتھی کو ایک پتہ بھی نہیں تمہاری بات کئی بار آپ فون کرتے ہیں تو آواز کی آپ بولتے ہیں آواز آ رہی ادھر سے کہتے ہیں میری آواز نہیں آ رہی ہے تو اس کا شیر بنانی کوشش کی کہ تمہاری بات پوری سن رہا ہوں تمہاری بات پوری سن رہا ہوں میری آواز کیوں جاتی نہیں ہے تمہاری بات پوری سن رہا ہوں میری آواز کیوں جاتی نہیں ہے دواری بات پوری سن رہا ہوں میری آواز کیوں جاتی نہیں ہے یہ دکت پھون کے نیٹورک جیسی کہاں سے بیچ اپنے آ گئی ہے اور آج کل کے روز کے درسیوں کا ایک سب سے ڈراؤنا شیر کہ ایک امید چھٹ پٹاتی رہی ایک امید چھٹ پٹاتی رہی بھیڑ تھی ویڈیو بناتی رہی ایک امید چھٹ پٹاتی رہی بھیڑ تھی ویڈیو بناتی رہی اور ایک شیر دیکھیں کہ اکیلا پن یہ کتنا بڑھ گیا ہے اکیلا پن یہ کتنا بڑھ گیا ہے سب کے موبائل میں کیول سیلفیاں ہیں اور کچھ اچھا بھی ہے موبائل سے وہ اچھا کیا ہے تو وہ شیر یہ ہے کہ ہمت، طاقت، پیار، بھروسہ جو ہے سب ان سے ہی ہے ہمت، طاقت، پیار، بھروسہ جو ہے سب ان سے ہی ہے کچھ نمبر ہیں جن پر میں نے اکثر پھون لگایا ہے باپو چار کچھ کئی سارے شیر میں نے رام، رامن، سیتا، لکشمن یہ پرتیق کے طور پر رکھے تو آج میرے پاس اوسر ہے، سو بھاگ ہے کہ میں آپ سے جچوا سکتا ہوں تم الگ الگ غزلوں کے شیر ہیں تین چار شیر کہ رام تمہارے یک کا راون اچھا تھا رام تمہارے یک کا راون اچھا تھا رام تمہارے یک کا راون اچھا تھا دس کے دس چہرے سب باہر رکھتا تھا رام تمہارے یک کا راون اچھا تھا دس کے دس چہرے سب باہر رکھتا تھا رام تمہارے یک راون اچھا تھا لچمن ریکھا بھی آخر کیا کر لے گی لچمن ریکھا بھی آخر کیا کر لے گی سارے راون گھر کے اندر نکلیں گے لچمن ریکھا بھی آخر کیا کر لے گی سارے راون domestic violence کے 87% ماملے گھر کے بھیتر کے ہیں باہر کے نہیں ہیں NCR بھی کر ڈٹ آئے کہ لچمن ریکھا بھی آخر کیا کر لے گی سارے راون گھر کے اندر نکلیں گے اور ایک شریعہ ہے کہ لوگوں نے یہاں رام سے سیکھا تو یہی بس لوگوں نے یہاں رام سے سیکھا تو یہی بس ہر سکت سے ہی سونے کا ہرن ڈھونڈ رہا ہے اور ایک اور شیر دیکھیں کہ سنگھاسن ہو مریادہ ہو رام بھی ہو یہ مشکل ہے سنگھاسن ہو مریادہ ہو رام بھی ہو یہ مشکل ہے عہدہ پیسہ آ جانے پر راون بھی ہو جاتا ہے اب دو چار شیر آپ دیکھیں یہ چڑیوں سے پسپکشیوں سے اس کو جو پرتیق کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں تو کیسے وہ ہمارے جیون میں ہمارے من کو پربھاوت کرتے ہیں یہ شیر دریس سے ہیں الگ الگ جگہوں کے آپ دیکھیں کہ اپنے پڑھوں سے ڈھانک کے بچے آپ آپ فوٹو کی طرح امیزن کر سکتے ہیں آپ اس کا اسکچ بنا سکتے ہیں اپنی دماغ میں کہ اپنے پڑھوں سے ڈھانک کے بچے بارس سے وہ جوج رہی ہے اپنے پڑھوں سے ڈھانک کے بچے بارس سے وہ جوج رہی ہے پیل پہ بیٹھی ایک چڑیا سے رشتے جینا سیکھ رہا ہوں دو چار تین کے تھے چھجے پہ ساف کر ڈالے دو چار تین کے تھے چھجے پہ ساف کر ڈالے عجیب ڈر تھا کہیں گھوصلہ نہ بن جائے دو چار تین کے تھے چھجے پہ دو چار تین کے تھے چھجے پہ صاف کر ڈالے عجیب ڈر تھا کہیں گھوشلہ نہ بن جائے عجیب ڈر تھا ایک غزل کے دو تین شیر دیکھیں گے تماشے چٹکلے تالی میں مت رکھ تماشے چٹکلے تالی میں مت رکھ عدب کو ایسی بدحالی میں مت رکھ ایسی بدحالی میں مت رکھ تماشے چٹکلے تالی میں مت رکھ عدب کو ایسی بدحالی میں مت رکھ جہر ہو جائیں گے پکوان سارے جہر ہو جائیں گے پکوان سارے انہیں احسان کی تالی میں مت رکھ جہر ہو جائیں گے پکوان سارے انہیں احسان کی تالی میں مت رکھ خیالوں کا پرندہ کہہ رہا ہے مجھے آکاس دے جالی میں مت رکھ خیالوں کا پرندہ کہہ رہا ہے مجھے آکاس دے جالی میں مت رکھ کمانے میں بہت کچھ کھو گیا ہے کمانے میں بہت کچھ کھو گیا ہے کسی کو ایسی کنگالی میں مت رکھ سوچ رہا ہوں کیوں یہ بچے سب تہزی میں بھول گئے ہیں سوچ رہا ہوں کیوں یہ بچے سب تہزی میں بھول گئے ہیں موٹی موٹی فیس گئی ہے یہ مہنگے اسکول گئے ہیں سوچ رہا ہوں کیوں یہ بچے سب تہزی میں بھول گئے ہیں موٹی موٹی فیس گئی ہے سب مہنگے اسکول گئے ہیں سب مہنگے اسکول گئے ہیں اور تھوڑی سی دولت پا کر یہ اکڑے اکڑے لوگ ہیں جو تھوڑی سی دولت پا کر یہ اکڑے اکڑے لوگ ہیں جو کچھی لکڑی کے دروازے ایک بارش میں پھول گئے ہیں سوچ رہا ہوں کیوں یہ بچے سب تہزی میں بھول گئے ہیں موٹی موٹی فیس گئی ہے سب مہنگے سکول گئے ہیں تھوڑی سی دولت پا کر یہ اکڑے اکڑے لوگ ہیں جو کچھی لکڑی کے دروازے ایک بارش میں پھول گئے ہیں علج رہا ہوں سلج رہا ہوں اجر رہا ہوں سمر رہا ہوں سمر رہا ہوں ڈوب رہا ہوں کھد میں جتنا اتنا ہی میں ابر رہا ہوں یہ خواہشیں تو وہ سیڑھیاں ہیں جو ختم ہوتی نہیں کہیں بھی یہ خواہشیں تو وہ سیڑھیاں ہیں جو ختم ہوتی نہیں کہیں بھی سمجھ گیا ہوں میں چڑھتے چڑھتے کئی برس سے اتر رہا ہوں یہ خواہشیں تو وہ سیڑھیاں ہیں جو ختم ہوتی نہیں کہیں بھی سمجھ گیا ہوں میں چڑھتے چڑھتے کئی برس سے اتر رہا ہوں سفر میں جن کو بہت تھی جلدی کبھی نے وہ منزلوں پہ پہنچے سفر میں جن کو بہت ہی جلدی کبھی نہ وہ منجلوں پہ پہنچے میں اپنے پاؤں کے سن رہا ہوں ٹھٹک رہا ہوں ٹھہر رہا ہوں اور دو چار شعر میں جس سیرشکت میرا غزلوں کا کلیکشن ہے اتوار چھوٹا پڑ گیا تو کیسے کہہ دے گا کوئی کردار چھوٹا پڑ گیا کیسے کہہ دے گا کوئی کردار چھوٹا پڑ گیا جب کہانی میں لکھا اکبار چھوٹا پڑ گیا سادگی کا نور تھا چہرے پہ اس کے اس قدر باپو آپ کو سمر پید سادگی کا نور تھا چہرے پہ اس کے اس قدر میں نے دیکھا جوہری بازار چھوٹا پڑ گیا سادگی کا نور تھا چہرے پہ اس کے اس قدر میں نے دیکھا جوہری بازار چھوٹا پڑ گیا گاؤں کا بچھڑا کوئی رشتہ شہر میں جب ملا گاؤں کا بچھڑا کوئی رشتہ شہر میں جب ملا روپیہ ڈالر ہو کی دینار چھوٹا پڑ گیا سیکڑوں کس سے کہانی خود ہی چل کر آگئے سیکڑوں کس سے کہانی خود ہی چل کر آگئے اس سے میں جب بھی ملا اور آخر کے تین شیر کہ تنگ نظر والوں سے مجھ کو ڈر لگتا ہے تنگ نظر والوں سے مجھ کو ڈر لگتا ہے دروازہ نیچہ ہو تو پھر سر لگتا ہے اس کو ہی امید کی ٹوٹن کہتے ہیں اس کو ہی امید کی ٹوٹن کہتے ہیں پہلے والا ہی ہم کو بہتر لگتا ہے ڈلی کا یہ گھر جو ڈلی کا یہ گھر ہے تب تک فلیٹ ہی ہے ڈلی کا یہ گھر تو تب تک فلیٹ ہی ہے اماں بابو آ جائیں تو گھر لگتا ہے